اسلام علیکم کفی بنانے کے ڈیفرنٹ طریقے بتایا تھے تو میں نے پھر یہ جو تھا جوسر جگ میں جو بناتے ہیں اس میں میں نے جو حضر ٹرائے کیا بڑی زبردست کفی بنی تھی اتنی طریقے کی حضر نے اس میں میں نے کیا تھا دو چمچ لیا تھے کفی کے اور ہاف کپ جو تھا وہ میں نے تھنڈا پانی جو فریج والا ہوتا ہے وہ ڈالا تھا اور اس کو میں نے خوب اچھے سے پانچ منٹ کے لئے چلا دیا تھا اتنی زبردست فوم والی کفی جو تھی وہ تیار ہوگی اس طرف میں نے دودھ جو تھا اس کو پکا پکا کے اچھا گاڑا کیا اور اس میں نے دو چمچ چینی کے بھی ڈالے تھے دودھ میں نا اور کپ میں کفی ڈالی تقریباً دو دو چمچ کفی کے ڈالے اور اوپر سے پھر دودھ ڈال کے اور اس کو اچھے سے مکس کیا اتنی کی کوئی زبردست کفی تھی کریمی کریمی اور بلائی والا دودھ تھا حضر نے بہت زیادہ تریف کی مجھے خود بھی بڑی پسند آئی لیکن ہیلتھ کے حساب سے دیکھیں تو اتنی زیادہ کیلوریز اور اتنی یہ میٹھا اور کریمیز جو ہے نا یہ سیدھ کے لیے اچھی نہیں ہوتی موٹاپا لے کے آتی ہیں اس کے علاوہ زہان کے ڈیڈی آج کافی سارا سامان لے کے آئے تھے تو کہہ رہے تھے اچھا سا جو ہے نا وہ ڈینر بناو چکن تھا دہی تھا اس کے علاوہ میٹھے میں کسٹر تھا سٹرابری فلیور ساتھ میں جیلی تھی اور پھر انہوں نے فروٹ کے ایک بھی مقواہ دیئے تھے اور یہ کیا تھا یہ تھا تکہ مسالہ اس کے علاوہ یہ ہے کورما مسالہ اور تکہ مسالہ تو میں نے مقواہ تھا مجھے اپنی ریسپی کے لیے چاہیے تھا میں نے ریسپی بنانے تھی چینل کے لیے اور کورما مسالہ وہ خود سے ہی لے آئے اس کے علاوہ زہان کے سیری لیک اور یہ ایک گئے ہیں پورے ویک کے لیے اور اس کے علاوہ اور کیا تھا جی اور یہ والا شاپر کھولتے ہیں اس میں یہ اتنی زیادہ تہہوں میں جو دفن ہیں یہ ہیں خجوریں میں ہس رہی تھے میں نے کہا خجوروں اتنی سی ہیں اور اتنی ان کو پیکنگ کی ہوئی اخریت ہے تو انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا اس کے علاوہ یہ تھی مونگ فلی اور یہ ہیں جی مالٹے سیزن کے زبد دست جو ہے نبھال ہے یہ اور ہم سب کو اتنا پسند ہے اور سب سے زیادہ زہان کے ڈھاڑی کو وہ ایوننگ میں رات میں انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں تو بس وہ اور یہ فروٹ وغیرہ یہ ہی ان کا ہی سہارا ہوتا ہے انہیں خیر یہاں پہ میں نے کلیپ شوٹ کیا تھا انسٹرا کے لئے اور ابھی ان سب کو جھٹ پر جو ہے وہ سمیٹھتے ہیں اور آتے ہیں اپنی ویلوگ کی طرف یہاں پہ میں بنا رہی ہوں دینر اور دینر میں آج بنے گا کورما یہ میں نے دو گھنٹے پہلے جو تھا وہ میرینرٹ کر کے چکن رکھ دیا تھا میں نے لیا تھا یہاں پہ جو تھا نا تقریبا ڈیڑ پیالی کے قریب جو تھا وہ دہی تھا ڈیڑ کپ کے قریب دہی تھا اور اس میں میں نے ایک ساشے جو تھا وہ کورماک ڈالا تھا یہ ہاف کیجی کیلئے ساشے تیار تھا تو وہ میں نے اس میں ڈال کے اور اس میں ہاف کیجی تو ہم وہ چکن ڈال کے اس کو میرینرٹ کر کے رکھ دیا تھا تھوڑا سا چکن جو تھا یہ ایک کیجی تھا اس میں سے میں نے تھوڑا سا بونلیس ٹھیکن جو تھا وہ نکال لیا تھا مجھے چاہیے تھا کوفتے ٹرائے کرنے میں نے اس کے لیے چاہیے تھا یہاں پہ اس کو میرینیٹ کر کے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی دو گھنٹے بہت اچھے سے میرینیٹ ہوگا پھر جو اس کی زبردستی ریسپی بنے گی وہ آپ کے دیکھ کے نا موں میں پانی آ جائے گا اتنی کہ کوئی زبردست ریسپی بنتی ہے اگر آپ اس طریقے سے بناتے ہیں تو جو شادیوں والا کورما ہوتا ہے سیم ویسا بنے گا اور گھر سے اتنی کہ وہ آپ کو طریقے ملے گی نا کڑائی میں میں نے آئل ڈال کے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے اور اس میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے پیاس کو براؤن کر لیں گے پیاس میں نے اورڈی کاٹ کے رکھا ہوئے میں ویڈیو کو بہت زیادہ لمبا نہیں کروں گے پھر آپ لوگ بور ہونے لگ جاتے ہو تو یہاں پہ جیسے ہی آئل گرم ہوا میں نے اس میں تھوڑا سا پیاس ڈال کے چیک کر لے کہ یہ اچھے سے گرم ہے اچھے سے گرم ہو گیا پھر میں نے اس میں دو میڈیم سائز کے جو تھے پیاس ڈالے تھے اور ان کو خوب سارا جو تھا وہ براؤن کر لیا جلانا نہیں ہے صرف براؤن کرنے ہو سکتا ہے کیمرے میں آپ کو اس کا کلر لگے کہ یہ شاید جل گیا لیکن یہ جلا نہیں تھا میں نے بہت احتیاط سے اس کو جو تھا وہ براؤن کیا تھا اور فوراں سے میں نے نکال لیا تھا اس کو پیاس کو نکال کے سیپررٹ جو ہے وہ پلیٹ میں رکھتے ہیں کہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اور اس طرف ہم اسی کڑائی میں جو ہمارا میرینیٹ کیا ہوا چکن تھا وہ ڈال دیں گے اور زہان صاحب جو ہے وہ اس وقت آگئی ہیں کچن میں اور یہاں پہ آکے انہوں نے کیبنز میں گھسنا شروع کر دی ہے اس کی بات سے ہوتا ہے کہ میں فوراں سے اس میں سے دیکھ لو اس میں کیا رکھا ہوئے مومانے ہوتے تو وہ صرف بڑھتا نہیں ہے ان کے ساتھ کہلتا رہتا ہے میرینیٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ چکن جو بہت اچھے سے جوسی ہو جاتا ہے اس کے اندر تک سپائس جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور بڑا ہی لذیز لگتا ہے اس ٹیچ پر میں اس میں سپائسیز بھی ایڈ کر دوں گی کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا سپائسی کھاتے ہیں تو جو انہوں نے مسالہ ایک ہاف کے جی کے لیے دیا تھا ہاف کے جیسے تھوڑا زیادہ چکن تھا تو اس لیے اس میں ایکسٹرا سپائسیز بھی جائیں گے نمک مرچ اور ہلدی میں نے ہاف آف ٹی سپون جو تھی وہ ایڈ کر دی تھی اس کو اچھے سے کریں گے مکس اور اس کو میں کور کر دوں گی دوسری طرف جو ہے نا میں اس کے لیے وہ جو ہوتا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ اور ہری مرچ کا پیسٹ جو ہے وہ تیار کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے ان کو نا یہ ہاتھ والی جو کیا بولیں گے اس کو بلینڈر گرینڈر بڑھ ہاتھ والی یہ جو چوپا ہے نا اسے اچھے سے میں نے چوپ کر لیا تھا ادرک لیسن اور ہری مرچ کو اور اس کو بھی میں اس میں شامل کر دوں گی ہری مرچ کھانے میں نانا ہو تو مزہ ہی نہیں آتا نا اور اچھا میں نے اس کو سپائسی راہ کے بنایا تھا ہزبن کہا رہے تھے کہتے ایسے کر رہے تھے کہتے اتنی زیادہ مرچیں ڈال دی میں مزہ آتا ہے نا تھوڑا سپائسی ہو ڈیلی روٹین میں ہم لوگ بہت کم سپائس کھاتے ہیں تو پھر کبھی کبھار جوتا ہے نا وہ تھوڑا سپائسی اچھا لگتا ہے اس کو میں نے دہی کے پانی میں اور اس کے اپنے پانی میں پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس ٹیچ پر مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا چاہیے کیونکہ چکن جانب وہ بھی کچھا تھا تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو میں کور کر کے تھوڑی دم والی آنچ پر رکھوں گی کہ اچھے سے یہ پک جائے اور اس میں سے اتنی زبردست خوشبو آ رہی تھی انہوں نے جو مسالہ ملتا ہے نا ریڈی میٹ اس میں الائچیاں بھی ہوتی ہیں بڑی زبردست لگتی ہیں اچھا جی ابھی ہم اس میں شامل کریں گے پیاس براؤن کیے پیاس سے وہ شامل کر کے اس کو مکس کریں گے اور پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اچھا پہلے پیاس ڈالا تھا بعد میں تھوڑا سا پانی ڈالا تھا پھر میں نے اس کو رکھا تھا وہ میں نے آپ کو بتانے میں جو ہے نا وہ غلط کر دیا پہلے جو ہے وہ پانی ڈال دیا پہلے پیاس مکس کیا پہلے پیاس مکس کیا بعد میں پانی ڈالا ہے پھر میں اس کو کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا میڈیوم ٹو لو فلیم تھی اس طرف جو ہے نا وہ میں رائتہ تیار کر لوں گی جھٹ پٹ سے یہ جو ہینڈ بلی چوپر ہے اس میں میں نے دو ہری میٹ چین تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالا تھا اور دو تین چمچ دھنی کے ڈال کے اس کو میں دو چار دفعہ اس طرح گھوماؤں گی اور ایسے جو جو ہے نا یہ ہاتھ سے اچھے سے چوپ ہو جائے گا بڑا زبردست اس میں رائتہ بنتا ہے اس کو نکالوں گی میں جوار میں یہ دیکھے اس طرح سے اور اس کے علاوہ پدینہ جو ہے وہ چھت پہ لگا اتنا زبردست جو ہے نا تازہ تازہ پدینہ لیکن یہاں پہ میں نے خوشکی کیا ہوا رکھا ہوا تھا تو میں نے وہی جو تھا یوز کر لیا کیونکہ رات کا ٹائم تھا تو چھت پہ جانے کا بلکل موڈ نہیں تھا ٹھانڈ تھی دھوند تھی اتنی ساری اس میں تھوڑا سا نمک شامل کیا اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال لوں گی مجھے بہت ساتھ تھک لگ رہا تھا کورک رہے گا اس کو سائیڈ پہ رکھ دوں گی اور اس طرف ہماری کڑائی جو ہے وہ آل موسٹ ڈان ہے تو اس کو ایک دفعہ فائنل ٹچ دے دیتے ہیں اس پہ ہرا دھنیا جو ہے وہ سپرنکل کرتے ہیں اور بس جی ہماری کڑائی تیار ہے اندر سے آوازیں بھی آ رہی ہیں کھانا پکا نہیں ابھی بعد میں ویڈیو بنا لے رہا میں بعد میں ویڈیو کیسے بنا ہوں گی کھانا پکاتے ہوئے جو ہے نا پکھانے کے تو ویڈیو بنانی ہے یہاں پہ ہرا دھنیا ڈالا ایسے ہی کڑائی کو جو ہے نا وہ سرپ کروں گی گرم رہے گا نا اس میں اور ساتھ میں رائتہ ساتھ میں جو روٹی ہوتی ہے گھر کی بنیو بھی وہ بہت زبردست تھا سب کو بہت جو ہے نا وہ مزہ آیا اس کے علاوہ میٹھے میں بھی میں نے بنایا تھا لیکن وہ بات میں بنایا تھا کیونکہ یہ سب تھنڈا ہو جانا تھا اور ابھی میں اس ویڈیو میں شامل کروں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی نیکس ویلوگ میں میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میٹھے میں کیا بنایا تھا میٹھے میں کسٹر ہی تھا زاری باتیں کسٹر لے کے آئے تھے اور یہ جو تھی یہ فائنل لک تھی کڑائی کی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ شادیوں پر جو کورما کھاتے ہیں وہ اتنا زبردست ریڈ ریڈ سا اور خوشبودار اور زبردست تھا مسالہ اس کا بہت مزے کا تھا جو اس مسالہ بھی آپ کھا رہے تھے تو بڑا مزے دار لگ رہا تھا ویڈیو کو جلدی سے کر دیں لائک فولو کریں میرا فیس بک پیج اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو تھنکس فور وچنگ انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ